اسلام علیکم پڑھو آگے پڑھو بنو قابل اور اپنی دنیا آپ پیدا کرو یہ خوبصورت پیغام ہے الخدمت کا میں ہوں اور باپ جانگی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر وید اور باپ جانگی اور امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ایک اور اصلی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جناب الخدمت کا نام ہر ایک نے سن رکھا ہے کسی تعرف کی موتاج الخدمت نہیں ہے جب کہیں سلاب آتا ہے تو سلاب متاثرین کی مدد کرتی ہمیں الخدمت دکھائی دیتی ہے کہیں ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلاتی الخدمت دکھائی دیتی ہے کہیں مستحقین موجود ہیں ان کو جس چیز کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت الخدمت پوری کرتی ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن الخدمت نے اب اس تمام سے بڑھ کر ایک بہتی شاندار اور بہتی احسن قدم اٹھایا ہے اور یہ قدم ہے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کا ان کو ایسی تعلیم دینے کا جس کے بعد وہ برسرے روزگار ہو سکیں اور اپنا مستقبل سوار سکیں جناب بنوں قابل ایک بڑا پروجیکٹ ہے الخدمت کا جو انہوں نے شروع کیا ہے اور اس سے اب لاکھوں کی تعداد میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ چاہے میل سٹوڈنٹس ہوں وہ فیمیل سٹوڈنٹس ہوں اب مستفید ہوں گے اور ہونا شروع بھی ہو گئے ہیں گزشتہ روز ایک ٹیسٹ ہوا ہے باغ جناب میں اس میں پچاس ہزار فیمیل سٹوڈنٹس نے شرکت کی ہے پچاس ہزار سے زائد سٹوڈنٹس نے شرکت کی ہے لیکن ہم پچاس ہزار ایک موتات اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سب سے منفرد بات اس ٹیسٹ کی کیا تھی کہ اس میں کہیں کوئی ایک سٹوڈنٹ بھی ایسی نہیں تھی جس نے کوئی کمپلین کی ہو جس کو کہیں انتظامات میں کوئی بے قائدگی نظر آئی ہو جس کو کوئی اور ایشو اس پورے ٹیسٹ میں نظر آیا ہو تو بہت ہی شاندار منظم طریقے سے اس پورے ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا اور صرف یہ ہی ٹیسٹ نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے میل سٹوڈنٹس کا بھی ٹیسٹ ہوا تھا اس کا ریزلٹ بھی آ چکا ہے اور اس میں ہزاروں کی داداد میں سٹوڈنٹس پاس بھی ہوئے اور جو لوگ نہیں پاس ہو سکے جو لوگ اس بار اسکولرشپس نہیں لے سکے انہیں اگلے ٹیسٹ میں ہپیر ہونے کا موقع دیا جائے گا یہ ایک بہت ہی شاندار قدم ہے الخدمت کا اور یہ اس قدم کے ذریعے جو نوجوانوں کو امپاورمنٹ دی جا رہی ہے جس طرح انہیں ہنرمن بنایا جا رہا ہے جس طرح انہیں روزگار کے مواقع پیدا فرام کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے ان کا مستقبل سمر سکتا ہے چونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جوبز کی بہت زیادہ کمی ہے سٹوڈنٹس اپنی پروفیشنل سٹیڈیز کو کمپلیٹ کر کے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں ظاہر سرکاری نوکلی تو ان کو ملتی نہیں پرائیوٹ جو ادارے ہیں وہاں پر بہت کم اسپیس ہوتی ہے سٹوڈنٹس بہت بڑی تعداد میں جب پاس آؤٹ ہو کر نکلتے ہیں تو اس طرح کے پروگرامز اگر اور بھی زیادہ شروع ہوں جو ذمہ داران ہیں جن کی ذمہ داری ہے شہری حکومت، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اگر اس طرح کے پروگرامز شروع کریں تو ہمارے نوجوانوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ الخدمت جیسی ایک فلائی تنظیم یہ کام کر رہی ہے یہ قدم اٹھا رہی ہے انیشیٹیو لیا ہے لیکن ہمارے آئی ٹی کے منسٹر یہ پورا پروگرام آئی ٹی بیسٹ ہے چونکہ اس وقت دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی پر چل رہی ہے اور بڑی ترقی کر رہی ہے آپ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو دیکھ لیں آئی ٹی سیکٹر میں وہ کہاں سے کہاں نکل گیا پاکستان اس سے کتنا پیچھے رہ گیا ہے تو اس وقت آئی ٹی میں ہنرمن لوگوں کی ہر ملک کو ضرورت ہے کراچی سے تعلق ہے ہمارے آئی ٹی منسٹر کا جو کہ امین الحق صاحب ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ صرف نام کے ہی وہ منسٹر ہیں اور آئی ٹی سیکٹر میں ان کی کیا خدمات ہیں کیا کاوش ہیں کس بنیاد پر انہیں آئی ٹی کا منسٹر لگائے گیا یہ تمام سوالات جواب طلب ہیں آپ میں سے کسی کے پاس اس کا جواب ہو تو ضرور دیجئے گا امین الحق صاحب خود اگر اس کا جواب دے سکیں تو یہ پلیٹ فرم حاضر ہے کوشش کریں گے ان سے رابطہ کریں اس پروگرام سے متعلق ان سے بھی بات شیئر کریں چلیں خود سے کوئی انیشیٹیپ نہیں لے رہے تو اس پروگرام کوئی تھوڑی اس میں ہیلپ کر دیں مدد کر دیں اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کردار اپنی منسٹری کی طرف سے ادا کر لیں بیرہ ویسے اس کی ضرورت تو نہیں ہے چونکہ الخدمت ابھی تک جس طرح سے کام کرتی آ رہی ہے تو اللہ تعالی آگے بھی ان کے لیے بہتر وسائل پیدا کرے گا اور یہ اسی طرح شاندار طریقے سے سٹوڈنٹس کی مدد کرتے رہیں گے چونکہ جو سٹوڈنٹس اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے جو اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہوا ہے ان کو پھر فری سکولرشپ دی جائیں گی وہ پھر بڑے بڑے انسٹیوٹس میں فری آف کاؤسٹ وہ پڑھیں گے چونکہ ظاہرے جو ڈیزرونگ سٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں کسی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے تو یہاں تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی فیلڈ میں ان کو جاپس کے مواقع بھی میسر آئیں گے تو اس سے پورا مستقبل پورے خاندان کا مستقبل ایک سٹوڈنٹ کا سور سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ کتنا اہم یہ قدم اٹھایا گیا ہے جو ذمہ داری ہوتی ہے حکومتوں کی جو ذمہ داری ہوتی ہے ان سیاستدانوں کی جو کہ یہ تمام وعدے کر کے حکومت میں آتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ یہ تمام وعدے بھول جاتے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر ابھی اس جو ایبنٹ ہوا جب خطاب کیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم اور رحمان نے تو انہوں نے وہاں پر یہ کمٹمنٹ کی کہ اگر میر جماعت اسلامی کا آتا ہے تو کمسی کے انڈر میں جتنے سکولز ہیں وہاں پر آئی ٹی کی تعلیم کو لازمی کیا جائے گا اب اس کا کتنا فائدہ ہوگا اس وقت پوری دنیا آئی ٹی پر چل رہی ہے آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کر رہی ہے آئی ٹی سے کمار رہی ہے سکول لیول پر اگر آئی ٹی کی تعلیم کو لازمی کر دیا جائے گا تو جب کالج اور یونیورسٹی جیسی پروفیشنل سٹیڈی میں ایک سٹوڈنٹ پہنچے گا تو اس کی بیس اس کی بنیاد بہت مضبوط ہو چکی ہوگی اور وہ ایک آئی ٹی پروفیشنل پہلے ہی بن چکا ہوگا پھر اسے فیلڈ میں جا کر تو وہ بس چلنا نہیں پھر تو وہ دوڑنا شروع کر دے گا اور پھر ہمیں اصل ہونرمن لوگ ملیں گے چونکہ ہماریاں ہوتا کیا ہے کہ پروفیشنل سٹیڈی میں آ کر لوگ کوئی آئی ٹی کی ڈگری جو ڈگریز ہیں وہ اس میں پارٹیسپ سٹوڈنٹ حصہ لے رہے ہیں ایڈمیشن لے رہے ہیں کوئی کسی ٹیکنیکل کورس کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت وہ آ کر شروع کرتے ہیں جب وہ ایک میچیور ایج میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں اگر اسکول لیول سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو آپ سوچیں کتنا فائدہ ہوگا کتنے سٹوڈنٹس اور ان کے خاندانوں کا مستقبل اس سے سبر سکتا ہے یہ جو بے روزگاری سے پھیلی ہوئی ہے اس میں کتنی کمی آ سکتی ہے اور یہ بھی اب دیکھنا ہوگا کہ کراچی کے باغے جنا میں دوئے ٹیسٹ ہو گیا اگر الخدمت اس کا دائرہ اور بھی زیادہ پھیلاتی ہے اور ملک بھر میں اس کو لے کر جاتی ہے تو یہ پروگرام بہت کامیاب پروگرام ہو سکتا ہے اس سے نہ صرف الخدمت کو دعائیں ملیں گی بلکہ جماعت اسلامی کو سیاسی طور پر بھی اس سے فائدہ ہوگا بہت سارے لوگ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں جماعت اسلامی کو ووٹ وہ دینا بھی چاہتے ہیں لیکن بظاہرے کے الیکشن کی ایک پولیٹکس اور وہ ایک پورا سسٹم پورا نظام بلکل الگ ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں خود جماعت اسلامی کے بھی تمام سینئر آنوما سمجھتے ہوں گے کہ اس دن جو الیکشن پولیٹکس ہوتی ہے پھر اس میں وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں تو اب اس طرح کے پروگرامز سے نہ صرف یہ عوام کی خدمت ہو رہی ہے بلکہ اس سے سیاسی طور پر بھی فائدہ ہوگا چونکہ سیاست میں کامیاب انہی لوگوں کو ہونا چاہیے جو عوام کی اصل خدمت کرنے پر یقین رکھتے ہوں اس طرح کے پروگرامز آئیں گے تو وہ لوگ جن کے اس وقت دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ دینے جاتے ہیں الیکشن ڈیک کو چھٹی کے طور پر مناتے ہیں بھی فلائی تنظیم ہے جو بھی سیاسی جماعت آپ کے کام آ رہی ہے یا آپ کے گھر کا مستحل کر رہی ہے تو ظاہر ہے آپ کی پہلی ترجیح اسی کو ووٹ دینا ہوگا بہرحال یہ ایک بالکل پیور ایک تعلیمی پروگرام ہے یہ ایک ایسی ٹیکنیکل تعلیم ہے جس سے بہت فائدہ ان تمام سٹوڈنٹس کو ہو سکتا ہے اور آنے والے ٹیسٹ میں ابھی تو یہ پچاس ہزار سٹوڈنٹ تھے مجھے لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے اگر وہ اپنی کسی ریلیونٹ فیلڈ میں نہیں کامیاب ہو پا رہا تو ایک آلٹرنیٹ فیلڈ کے طور پر اس آئی ٹی کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور جب بھی بنو کابل کا اگلا ٹیسٹ اناؤنس ہوگا میں آپ کو اپنے چینل کے تھرو اپ ڈیٹ کر دوں گا ابھی جب اس اپٹی ٹیوٹ ٹیسٹ کے ریزلٹ آئیں گے جو کل طالبات نہیں دیا ہے اس کے جیسی ریزلٹ آئے گا اس سلسلے میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا تاکہ آپ تمام لوگوں کو اس معاملے سے پوری آگاہی رہے اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ اب بنو کابل پروگرام آگے کس طرف جا رہا ہے اور کس کس کو وہ کیا کیا مواقع فراہم کرنے جا رہا ہے تو نہ صرف الخدمت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں بلکہ ان تمام سٹوڈنٹس کو بھی مبارک بات دیتے ہیں جو کہ پچھلے جن کا چار روز پہلے ریزلٹ آیا اور ایپٹی ٹیو ٹیس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور ایڈوانس مبارک بات ان تمام طالبات کو بھی جنہوں نے کل کے ٹیس میں شرکت کی ہے اور جو مستقبل میں اس کو پاس کر کے سکولرشپس لینے والے ہیں چینل پر آپ نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس بنو کابل پروگرام سے متعلق اور دیگر ایمپورٹنٹ جو ایشوز ہیں جو ٹاپکس ہیں جو اہم موضوعات ہیں جو تازہ تینیر خبریں اور اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو اس چینل کے تھوہ باقائدگی سے اور بروقت ملتی رہیں اجازت دیجئے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ